اسلام علیکم یورز ویلکم ٹو مای چینل امید ہے آپ سب اچھے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے رمضان مبارک کا جو بابرکت مہینہ چاہ رہا ہے اس کے اچھے سے روزے رکھ رہے ہوں گے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کا مہینہ ہے اور یہ سب سے فضیلت والا اور بابرکت مہینہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادات ہے جو کرنے سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور عجر و سواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا مکمی اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے تو ابھی ہم یہی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کون سے وظائف ہے جو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی امور قریب ہو سکتے ہیں ویسے تو یہ پہلا شرح چاہ رہا ہے پہلا شرح کا بھی یہ ختم ہونے والا ہے تو اس میں بھی یہ نومہ روزہ چاہ رہا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ نومہ روزہ میں پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ پہلے شرح کی دعا کونسی ہے تو پہلے شرح کی دعا دیکھنے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس رمضان مبارک میں جو نومہ روزہ اس میں ہم کیا پڑھنا چاہیے تو اس کے تو پہلے دعا کے یا جا جا کریوں برحمتی کا استغرز اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے جو روز کے جو وظائف ہیں اس میں رمضان شریف میں روزانہ بعد نماز شاہ تیسرا کلمہ پڑھنے کا ہے تیسرا کلمہ پڑھنے پہلا تین مرتبہ پہلا کرمہ پڑھنا ہے اور پہلا کلمہ کے بعد دعا جو مغفرت ہے وہ پڑھنی ہے تین مرتبہ اس کے لئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نومہ روزہ میں کیا پڑھنا ہے نومہ روزہ میں بعد نماز تو فجر سوٹے توبہ کیا خید ہوئے یا آتا ہے جو بہت بہت بھرکت اور فضیلت والی ہیں قرآن پاک کا جو سورت بکڑا ہے وہ بھی بہت اچھی طویل سورت کے ساتھ ساتھ یہ آخری آیات بڑی اپنے اہمیت رکھتی ہیں اور اس کے بعد بعد نماز زہر اول رکھو ہے سورت بکڑا کا گیارہ مرتبہ پہلا پاک شروع میں یہ رکھو ہے اور قرآن پاک کی جو سب سے طویل سورت ہے وہ سورت بکڑا یہ بعد نماز سورت علی مران یہ بھی شروع کی سورت ہے اور اس کی جو آیت ہے چھبیس اکیس مرتبہ پڑنی ہے یہ بھی چھوٹی سی ہے یہ آرام سے پڑی جا سکتے ہیں بعد نماز اثر اور اس کے بعد بعد نماز مغرب آخری دو آیات سورت بکڑا کی گیارہ مرتبہ اور اس کے بعد بعد نماز عشاء نماز تراویہ حاجت ہے سلوات حاجت ہے چار اکت نفر پرنی ہے اور اس میں اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ پہلی اکت میں سورت فاتحہ اور سورت اخلاص کے بعد سو مرتبہ آیت کریم ہے دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص کے بعد سو مرتبہ یہ آیت ہے اور اس کے بعد تیسری رکعت میں سورت فاتحہ اور سورت اخلاق کے بعد پھر یہ سو مرتبہ آیت پڑنی ہے اور پھر اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی سورت فاتحہ اور سورت اخلاص کے بعد سو مرتبہ آیت پڑنی ہے اور نماز ختم کر کے جو بھی آپ کی حاجت اللہ سے مانگئے انشاءاللہ پوری ہوگی تو اس طویلہ بٹا اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت روا کرنے کے لئے اپنے محبانے کے لئے آپ اللہ کی طرف جتنے بھی عبادت کریں اتنی کم میں دسویں روزے میں کہ بعد نماز فجر پنجم کنمہ سطح فار گیارہ مرتبہ ہیں اور بعد نماز زہور دعا قلب و غام کی سترہ مرتبہ ہیں اور بعد نماز سے دعا جمیلہ تین مرتبہ ہیں اور بعد نماز مغرب نجات دعا نجات چالیس مرتبہ ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہے بعد نماز عشاء سورہ یاسین سورہ یاسین قرآن پا کا دل ہے یہ ہر انسان کا دل ہوتا ہے اس طرح قرآن پا کا دل ہے قرآن پا کا اپنا دل ہے جو دھر رکھتا ہے تو سورہ یاسین ہے بہت سے لوگ اعتمام کرتے ہیں یاسین پر آنے کا گھروں میں اور یہ تو پڑھتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی فضیرت والی برکت والی جو سورت ہے سورہ یاسین تو یہ تھے قرآن پا کے جو دو دن کے وظائف ہیں پہلے عشرے کے یہ ہم نے مکمل کیا ہے اس کے ساتھ پہ ہم آگے بھی کریں کور کریں گے انشاءاللہ اور دعا میں یاد رکھیں اچھے سے روزے رکھیں کیونکہ یہ جو روزے ہیں رمضان کا ایک چھوٹا سا ایک مہینے کے مختصر آئیے ہمارے اندر کے سسٹم کو صحیح کرنے کے لئے ہے ہمارے باطل کو صحیح کرنے کے لئے ہے اللہ تعالیٰ کے فضائل رحمت حاصل کرنے کا مہین ہے تو اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ